عوض اللہ حمد شتان الرجیم بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم ناظرین عظمالی جعفری کا مہدبانہ سلام امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سبتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پجیتن پاک کے ساتھ قائدیت سے ہوں گے اور اربعینی سپیشل کے ساتھ عظمالی جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ چہلوں تک ہم آپ کے ساتھ اس وقت صبح میں سوا دستے بارہ ساتھ ہوا کریں گے بڑی معذرت کہ اس وقت پرگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بڑے عرصے کے بعد بھی میں صبح کے ٹائم پہ لائیو آئی ہوں ٹرافک تھا اور تھوڑا ہمارے پروڈیسر بھی لیٹ ہوئے بچی کو بھی ڈواب کرنا تھا تو انشاءاللہ کل سے ہم اپنے ٹائم پہ سوا دست پہ لائیو آیا کریں گے آج بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی تھیں تو اس وجہ سے پرگرام لیٹ ہوا ہے کل سے ہم اسے بعد اپنے ٹائم پہ آیا کریں گے تو جہاں جہاں اس وقت اہلے بیٹ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے سب کو بتاتے چلیں انشاءاللہ میرا آپ کا ساتھ دس بارہ دن کا اس اربعین ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہو گا بڑی خواہش تھی میں کربلا جاؤں اور نہیں جا سکی پاسپورٹ میرا میرے پاس نہیں تھا لیکن امام حسین نے کہا کہ اگر تم کربلا نہیں آ رہی ہو تو کوئی بات نہیں تم سے ہمیں نوکری یہاں اہلے بیٹ ٹی وی پر لینی ہے اور جہاں جہاں اس وقت ساری دنیا میں یہ پرگرام دیکھا جا رہا ہے جس جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جس جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں جس جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں جہاں یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں ضرور کال کیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ جب آپ اربعین پہ جانا چاہتے ہیں اور نہیں جا پاتے کسی وجہ سے تو دل گھر میں بیٹھ کر کیا محسوس کر رہا ہے دل کیسے تڑا پرا ہوتا ہے بہت سی فضیلتیں ہیں جو مشک کرتے ہیں یہ جو کربلا سے نجف سے کربلا کی جو واک ہوتی ہے ایک ایک قدم ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے امام حسین کی طرف نجف سے لے کے کربلا تین دن کوئی واک کرتا ہے کوئی چار دن واک کرتا ہے موقع اپ میں رکتا ہے بچے ساتھ ہوتے ہیں ہر مشکل وہ پریشانی دیکھتا ہے وہ تمام مشکلات وہ تمام پریشانی ہیں وہ پس منظر پھر ہمیں وہ سفر لے کر آتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے بیویوں نے سفر کیا کس طرح سے وہ پہنچی تھی کوپا و شام کے بازار وہ تمام سختیاں وہ تمام مشکلات ہمیں وہ ضرور یاد دلاتا ہے یہ تمام سفر کے کس طرح سے میری بیویوں نے وہ مشکلات سفر میں تیع کی ہوں گی ایسان نہیں ہے سفر کرنا اس طرح تو جو فضیلت ہے اربعین کی جو فضیلت ہے اس واک کی مشی کی وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے اور انشاءاللہ الے بیک ٹی وی کی ٹیم پہنچی ہے کربلا زارہ باجی کل روانہ ہو جائیں گی ہماری فرہ باجی جو مارننگ شو کرتی ہیں زفر بھائی اور جتنے بھی ہماری ٹیم ڈیفرنٹ ممبران ہیں وہاں پہنچیں گے ہم ان سے بھی رابطے میں رہیں گے اس پروگرام کے تھو ہم ان کے بھی کلپس آپ کو دکھائیں گے کربلا میں کس طرح سے جو ہے وہ چہلوں منایا جا رہا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے دشت بیابان لکو دکھ سہرا امام حسین کو قتل کر دے گا یزید تو سوچے گا کہ نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا نہ کسی کو پتا چلے گا اور آج اسی کربلا میں جا کے دیکھیں کس طرح سے جب بی بیاں اتری تھی نا چہلوں دیکھا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا بی بی زینب جب پہنچی تھی اور آج میں کہتی بی بی زینب آج آپ کربلا میں آ کر دیکھیں کہ پیہ رکھنے کی جگہ نہیں آپ کے بھائی کا چہلوں منانے کے لئے تمام دنیا سے آشکان حسین آشکان اہل بیت علیہ السلام کسی طرح سے وہاں پہنچتے ہیں دو چار لوگوں سے میری خود بھی بات ہوئی ہے مالی طور پر اتنا مستقیم نہیں ہے حالات گواہی نہیں دیتے گھر میں لیکن ادھار لیکن لون لے کے کربلا میں پہنچے ہیں کہ وہاں حاضری دینی ہے چہلوں پہ پرسا دینا ہے بی بی زینب کو ان کے بھائی کا بی بی فاطمہ زہرہ کو ان کے لال کا امام زمانہ کو ان کے جد کا تو یہ جو عشق اہل بیت ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں اور بے شک غم حسین حدیث دی موجودہ رحمت اللہ علمی سرکار رضی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ غم حسین نے ہمارے وہ آگ ہمارے سینوں میں جو ہے وہ لگا دی ہے جو قیامت تک تھنڈی نہیں ہوگی اور اس پرگرام میں اس عبادت میں زہرے میں کوئی نہ کوئی ایک گیس ایک عالم میرے ساتھ ہوں گے لیکن اس حدیث کے ساتھ میں آگے پرگرام کا آغاز کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے مقصود ہیں کہ جس نے انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے قرار دی ہیں کہ جو ہماری زیارت کو ہاتے ہیں ہماری مدد سنا کرتے ہیں اور ہمارے غم میں مرسیہ گوئی کرتے ہیں بے شک فرما دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے پروردگار عالم نے مقصود کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مولا کی زیارت کے لئے جاتے ہیں ناظرین پرگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا قلبِ عباس آپ انڈیا سے بہت زیادہ ممنون ہوں اور بہت زیادہ مشکور ہوں ان کی کہ انہوں نے صبح کے وقت ہمیں ٹائم دیا اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ تو شامل ہوئے قبلہ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ آج ہمارا چوبش ہے اس کے اہلے بیت اور ہم اس سے بات کریں گے آپ بھی دیکھنے ہیں کہ دنیا سے جو 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 کربلا کی طرف روانہ ہے نجب کی طرف روانہ ہے اور سامرہ کی طرف فازمین کی طرف کربلا اراف کی طرف روانہ ہے اس کے اہلے بیت علیہ السلام نہیں کسی طرح پہنچ رہے ہیں کسی طرح مجھے کر لیں کسی طرح روانہ کر لیں کسی طرح امام حسین کے روزے دے پہنچ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ دلوگوں کا جو جزبہ آپ دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ام آباد حاضرین ناظرین جالسین مشارکین اور مشترکین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مظلوم کربلا نے سن اک سٹھ ہجری زمین کربلا پر ایک آواز بلند کی تھی امام حسین علیہ السلام نے سن اک سٹھ ہجری میں جو آواز استغاثہ بلند کی تھی وہ فیزیکل بوڈیز کے لیے اجسام کے لیے یا آتی ہوئی فوج اور نسلوں کو اس انداز میں نہیں پکار رہتے کہ امام کو زمین کربلا پر کوئی نسل چاہیے یا کوئی آرمی چاہیے بلکہ امام حسین نے اس مشن کے لیے پکارا ہے اس حدف کے لیے پکارا ہے اس ایم اور ابجیکٹیو کے لیے پکارا ہے جس مقصد کے لیے زمین کربلا پر امام حسین نے ایک عظیم قربانی دی ایک بہترین لیبرٹی کی تھوٹ بشریت کے شعور میں مملکت فکر میں نقش فرما دی کہ آتی ہوئی دنیا امام حسین کی اس قربانی کو جب یاد کرے گی تو ہر شخص غلامی کی زنجیر سے خود کو آزاد کرے گا اور لبائک یا حسین کہتا ہوا زمین کربلا پر آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے دنیا کا ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ سن اکسٹھ ہجری میں جو جنگل جو زمین کربلا جو سہرہ تھا آج وہ زمین کربلا پوری دنیا انسانیت کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے ہر شخص امام حسین کی طرف دوڑھا ہے اور ہر شخص امام کی طرف جاتے ہوئے لبائک یا حسین کہہ رہا ہے تو خوش نصیبی ہے اس بشر کے لیے اس فرد کے لیے اس مومن اور مومنہ کے لیے جو زمین کربلا پر لبائک یا حسین کہتے ہوئے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ بے شکل اس کے اہلے دیر ہمارا سوپک ہے میں دیکھ رہا ہوں جب نے دیوی بی بی دیکھ رہا ہوں میرا کلوں پر جانا ہوا میں نے دیکھا کہ ماغور سے چل نہیں پا رہے تھے کھٹنوں کے بھر چل رہے تھے لیکن وہاں ماغور تھے دیل چل رہے تھے نوی سال سا بھوڑا اتیس سال کی عورت سو ایک سو سال کی بڑھے عورت جسے دیکھیں بڑی حیرت ہوئی چھوٹا بچہ چار سال کا بچہ تین سال کا بچہ تین پار ہر بچہ ہر جوان ہر کورا یہ حق کرتا ہے اور اس کی حسین میں چلتا چلتا سلا جاؤ میں یہاں زیادہ چاہوں گی تمام دنیا کو آپ کے یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے اہلِ بیت اس کی کیا فضیق ہے کہ ہم محبت اہلِ بیت ہمارے دلوں میں محبت اہلِ بیت ہمارے خصوصے میں ہمارے رکھوں میں کیون کی طرح محبت اہلِ بیت اس کی کیا فضیق ہے بہت ہی اچھا سوال ہے اے میرے پیغمبر ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں چاہتے کچھ نہیں چاہتے اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہلِ بیت اتھار سے محبت کرو عشق کرو معدت کرو آج پوری دنیا امام حسین کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے کربلا جاری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے امام حسین نے مملکتوں پر حکومت نہیں کیا ہے بلدان پر حکومت نہیں کیا شہروں پر حکومت نہیں کیا بلکہ نفوس انسانی قلوب انسانی اور ذمائر انسانی پر حکومت کیا ہے آج پوری دنیا میں جو عزاداری کا ختم ہوتی تو عزاداری پر اثر پہتا لہذا پروردگار عالم نے زمینداروں پر نہیں بلکہ زمیرداروں کے حوالے کیا ہر صاحب زمیر جس کا زمیر بیدار ہے وہ مظلوم کربلا کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے عشق حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں آج دیکھیں جن کے پاس دولت سے مال ہے دنیا نے عزتیں دیا ہے مگر وہ زمین کربلا پر بیٹھ کر لوگوں کی نعلین صاف کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ عشق حسین میں ڈوب کے تو دیکھو مولا حسین کی محبت میں ڈوب کے تو دیکھو پوری کائنات مسخر نظر آئے گی لہذا یقینی طور پر اب تک جو کربلا نہیں گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کربلا جائیں جوانان دورتے وے نظر آئیں گے بوڑھے آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے لبے کیا حسین کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دیکھیں کہ ہر شخص اپنے گھر سے زیافت کیلئے کچھ نہ کچھ ظاہر مظلوم کربلا کو لے کر آ رہا ہے اور انہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یہ دنیا انسانیت کے لیے ایک بہترین یونیورسل میسیج ہے کہ وہ امام حسین جن کا خانوادہ زمین کربلا پر سن اکسٹ ہجرے میں بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا اور آج نام حسین پر ملینز لوگ جو بھی کربلا گئے ہیں ان سے آپ سوال کیجئے کوئی نہیں کہتا میں بھوکا رہا یا میں پیاسا رہا ہر شخص یہ کہتا ہے مولا حسین نے ایسی زیافت کی کہ وہ زیافت نہ لندن میں ہو سکتی ہے نہ امریکہ میں ہو سکتی نہ ہندوستان میں ہو سکتی ہے لہٰذا یہ خوش نصیبی ہر بشر کے لیے کہ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام کر کے اپنے شعور میں انقلاب لائیں اپنی فکر میں انقلاب لائیں اپنی تھوٹ میں انقلاب لائیں اپنے نہجے حیات میں انقلاب لائیں پریکٹیکل حسینی بن کے عشق مولا حسین میں ڈوب کر لب بیقیہ حسین کہتے ہوئے زمین کربلا تک پہنچے انشاءاللہ جب نے بہت اچھی بات کی آپ نے لاسو ناظوز کرو رہا وہاں کہلوں کے رات ہوتا ہے ملجمہ ہوتا ہے آپ سے بھی دیکھے سب سے بڑا حسین جو ہوتا ہے وہاں پر بھوکا جو رہا تھا جب نے مریم کربلا نے سرمایا اپنے سرمایا یہ سوڑی تھی ان کے بھوکا کیا ساتھ آپ سوڑ دیں پے ان سے ہاں کھانا پے ان سے ہاں تپروں اور وہ لوگ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہیں وہ لوگ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہیں وہ سارا سال پاس سبھے کھائرے سوشائل آئیں گے کھانے کو کھانا کھلائی جس کے پاس سبھے نہیں ہے وہ پھل دے رہے ہیں ایک لاس پھوکا دے رہے ہیں ہر ہاتھ چھوڑ گے بخارہ جلائے کو تربلا کہ لوگ ہاتھ جو سوڑ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھالو یہ پینو ہماری حاضری کو منع نہ کرو یہ سارے چیزیں میں نے دیکھنے تربلا مکارکہ اسے جو میرے سب سے بڑا محصولہ پیسہ ہے ایمام علی مقابقہ میں سمجھ انسان کے بات کی بات نہیں ہے ہم لاکھوں ونٹلز کرتے ہزاروں پولیس کھڑی کرتے ہزاروں گارڈ کھڑے کرتے لیکن جو لاکھوں کڑوڑوں کے مجمع کو کنٹرول کرنا ان کی سیکیورٹی کرنا چیک پورٹ سے انہیں اندر جانے دینا وہ اپنے آپ ایک موضبہ ہے کبھی آپ نے نسونا ہوگا الحمدلللہ حمدللہ سریف تمام مجمع کی اور کربلا کی اور سائیڈی کی حفاظت کرے کبھی نہیں سنا ہوگے اندر جانے میں دوری موضبہ ، موضبہ آنگ اور آنگ موضبی سلام موضبہ سلام موضبہ موضبہ سلام موضبه سلام موضبہ سلام کرنا اس کی سیکیورٹی کرنا وہ میرا اپنی بھوکا سو رہا ہے سیاست ہو رہا ہے کسی کے تقریب میں کونی ایت بہمہ چھوڑا ہوں اس میں اتنا پہنے لے کہ تقریب 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 بے شک یقینی طور پر اگر کسی منطقے میں کسی عرض پر کسی زمین پر اگر دو تین چار ملین کا کراؤڈ آ جاتا ہے پانچ ملین سے آ جاتے ہیں تو بھگ دو میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں کچھ دب کے مر جاتے ہیں کچھ بھوک سے مر جاتے ہیں کچھ پیاس سے مر جاتے ہیں اور کافی کراؤڈڈ کوئی منطقہ ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مگر زمین کربلا ارض کربلا ارض موجزہ ہے ارض روحانیت ہے ارض انقلاب ہے ارض تعقل ہے ارض تدبر ہے ارض تفکر ہے ارض فراست ہے ارض فہم ہے ارض پوری کائنات کے لیے ایک ایسی زمین ہے کہ جو بشریت کو تاقل کی طرف تدبر کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اتنے ملینز لوگ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں نہ کوئی بھگدر سے آج تک مرا کوئی تاریخ زمین کربلا کی نہیں ہے کہ ایک فرد بھی بھگدر سے مرا ہو دب کے مرا ہو کچل کے مر گیا ہو یا بھوکا رہا ہو عجیب سی بات ہے دنیا بشریت کو چاہیے تنہائی میں بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچیں کہ اتنا بڑا کراؤڈ اور اتنے بڑے کراؤڈ پانی کا انتظام کھانے کا کون کر رہا ہے پانی کا انتظام کون کر رہا ہے اور ایراک اتنا ملک نہیں ہے مگر زمین کربلا میں اتنے لوگ سما کے سے جاتے ہیں اگر پانی کے آپ مثال لیں اگر ایک شخص ایک دن میں ایک لیٹر پانی بھی پیتا ہے یا یوس کرتا ہے تو آپ سوچیں چار کروڑ لوگ جہاں پر پڑھے چار کروڑ لیٹر واتر چاہیے کہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں یہ زمین موجزہ ہے آج بھی امام حسین دنیا بشریت کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی زمین زمین کربلا پر عشق اہل بیت میں ڈوبے وے لوگ آ جائیں تو ہم ان کی مہمان نمازی یہاں اس انداز میں کرتے ہیں تو محشر میں بھی ہم ان کی مہمان نمازی کریں گے ضرورت اس بات کی ہے محترم ناظرین محترم سامین ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایکچول میسج وہ ایکچول تھوٹ وہ ایکچول فکر وہ ایکچول یونیورسل پیغام جو زمین برٹی نہیں ہے یہ کسی سٹی کے اندر انقلاب نہیں تھا کہ امام حسین جو ہے ملک کے اندر انقلاب لا رہے تھے شہر کے اندر انقلاب لا رہے تھے بلکہ امام حسین نے نفوس کی غلامی سے لوگوں کو آزاد کیا امام نے کہا جو سامنے لشکر کھڑا یزید کے ساتھ وہ نفس کے غلام ہیں نفس کے غلام ہونے کی وجہ سے کوئی ملک کے رہے کی لالچ میں آیا ہوا ہے کسی کو دولت نے غلام بنا لیا ہے کوئی کسی شخص کا غلام ہے تو نفس کی غلامی نے ان کو درندہ بنا دیا تھا اور جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے امام کہہ رہے تھے ہم چراغ کو گل کر رہے ہیں چلے جاؤ جنت کی ضمانت لے رہا ہوں مگر کوئی نہیں گیا کیوں نہیں گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے زمین کربلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم مجھے آواز نہیں آرہی ہے اسلام علیکم جی کنٹرلوں کے دولارے سے فون اسٹیک کر لیے ہیں دوبارہ بھی اسٹیک میں آواز نہیں آرہی ہے قبلہ بہت آپ نے بات کی تو اس کے لئے کولا سے پہلے منشان ہوئی اسلام علیکم آپ ہم اسٹیک کر لیے ہیں اسلام علیکم جی کونٹرلوں کے دولارے سے پہلے منشان ہوئی ہے جی جی بات کیجئے آپ ہمارے سامت لیں جی جی انشاءاللہ 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 بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جہاں جائے سب کمام آشکانی مذہبت 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 پھر میں آپ کے مولا ہوں تو بھی آفٹر میں تو جارا سکویسٹر جاتے جو ہم دعا کریں گے جو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بات کی بہت شکریہ بات آپ نے کی کہ کس طرح سے نفس میں کنٹرول کرنا ہے نفس کی قربانی دینے بہت ہی امپورٹنٹ میں فکر پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم میسیج میں دینا چاہتا ہوں اہل بیٹ ٹی وی کے ذریعے سے اور یہ اہم میسیج جو جا رہا اس کا سواب اہل بیٹ چینل کے ڈائریکٹرز اور ان کے افراد کو پہنچے بہت ہی اہم 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 ٹاپک ہے دیکھیں زمین کربلا پہ جو لشکر یزید کھڑا ہے وہ سب نفس کے غلام ہیں نفس نے کہا کہ چلو امام کو قتل کر دو تمہیں ملک رہ مل جائے گی کسی کو دولت کسی کو حکومت کسی کو اسکر کسی کو لشکر کسی کو فوج کسی کو سلطنت تو ہر شخص نفس کا غلام تھا نفس کی حاکمیت اس پر حاوی تھی نفس کا غلام تھا نفس کے لئے کیا قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے بورے ڈائریکشن پہ نفس لے جاتا ہے نفس کہتا ہے بیک بائٹنگ کرو نفس کہتا ہے ظلم کرو نفس کہتا ہے ملک کو قبضہ کر لو نفس کہتا ہے سلطنت لے لو نفس کہتا ہے دولت کو چھین لو نفس کہتا ہے قتل کرو نفس کہتا ہے گردنے کاٹ دو نفس کہتا ہے غیبت کرو تو نفس انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے زمین کربلا پر امام نے کہا نفس کی غلامی سے ہم تمہیں آزاد کریں گے نفس کی غلامی سے جو شخص آزاد ہو جائے گا وہ حبیب بن کر لشکر حسین میں کھڑا ہو جائے گا تو زمین کربلا پر یہ ملکی لیبرٹی نہیں تھی کہ امام حسین ایک ملک کو آزاد کرنے گئے تھے یا امام حسین کا جو پیغام تھا کہ ملک کو آزاد کر لو تو نیجے حسین پہ چلو ملک آزاد ہو جائے گا نہیں ایک ملک آزاد ہو جائے گا دوسرا ملک کیپچرڈ ہو جائے گا تیسرا ملک آپ آزاد کریں گے چوتھا کیپچرڈ ہو جائے گا تو اگر یہ فکر نہیں ہے بلکہ فکر حسین علیہ السلام یہ ہے کہ نفس کی غلامی سے آزاد کرنا اگر ہر بشر ہر فرد ہر شخص نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو ظلم کون کرے گا تو غیانیت کے جادے پر کون چلے گا غیبتیں کون کرے گا قتل کون کرے گا ہر شخص نفس کی غلامی سے اگر لیبرٹی لے لے آزادی لے لے تو برائی کوئی کرے گا نہیں اور جب کہیں کوئی برائی نہیں ہوگی تو کہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا ہر انسان ٹھیک ہو جائے گا امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ سب کے سب نفس کی غلامی سے آزاد ہیں اب ہم کربلا جا رہے ہیں اب ہمیں یہ سوچنا ہم غلام ہیں یا آزاد ہم غلام ہیں یا آزاد ہم نفس کی غلام ہیں یا آزاد اگر ہم نفس کی غلام ہیں نفس کی غلامی سے آزاد ہونے کے لئے نفس کی تین قسمیں نفس امارہ نفس الوامہ نفس مطمئنہ نفس الوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہ معصیت کرنے کے بعد ریگریٹ کی طرف لے آتا ہے افسوس کی طرف لے آتا ہے کہ انسان نے یہ گناہ کر لیا یہ غلطی کی یہ جرم کیا اور نفس مطمئنہ ایک عظیم منزل ہے جس کے لئے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت النفس المطمئن رجی الاربک راضیتا مرضی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا تو معبود یہ چاہتا ہے مسجود یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ نفس امارہ سے ہٹو نفس الوامہ کو بھی چھوڑو نفس مطمئنہ کی منزل میں آ جاؤ جہاں امام حسین کھڑے تھے آخر وقت میں قرآن نے آواز دی تھی اور خدا نے پکارا تھا نفس مطمئنہ تو پلٹا تو قربانی دے چکا ہے تو مظلوم کربلا کا جو ایکچول میسے جو پیغام ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے ایکچول پیغام نفس مطمئنہ کی طرف لے کر آنا ہے آج ہم اگر لبیک یا حسین کہتے ہیں بٹ نفس کے غلام ہیں تو لبیک یا حسین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں نفس کے غلام ہو کر اگر ہم کربلا جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نفس کے غلامی سے ہمیں خود کو آزاد کرنا ہے اور آزاد کر کے ایکچول میسے جاف کربلا پوری دنیا میں ہمیں نشت کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے اندر پھر دوسروں تک اس پیغام حسین کو پہنچانا ضروری ہے بہت خطورن نفس کے نفس کی غلامی سے ہمیں آزادی حاصل کرنا ہے نفس کی غلامی ایکچول کربلا جہاں ہمارے لیے درستگاہ ہے ایک انیورسٹی ہے ایک ایسی درستگاہ کہ جہاں سے ہم بہت کچھ تیکھتے ہیں چاہے وہ صبر ہو مشکل میں صبر کیسے کرنا ہے رشتوں کی اہمیت کیسے ہے بہر سے بہت بہت کیسے کرنا ہے بھائی کا اعترام کیسے کرنا ہے امامر سے کیسے فالو کرنا ہے ناظر آپ دیکھیں پی سی ویڈیو پر کہ کس طرح سے جو کافلے رہا دوان ہیں تربلا کی طرف اور ہم آپ سے دکھا رہے ہیں ایرے بیٹسی لیے جذبہ دیکھیں لوگوں پر آپ سے دیکھنا ہے کہ لوگوں پر جذبہ دیکھیں کنوں پر ہاتھ ہے چیرے پر ماتے تکنی ہے امام نے ضمیر پر حکومت کیا ہے بے شک انسان ضرورت چلتا ہے چھک جاتا ہے اور کتنے سو کلومیٹر یہ وارک کر کے جا رہے ہیں بھوڑے ہیں جوان ہیں بچے ہیں ہاتھوں میں عالق ہے جھنٹا ہے اس کی حسین ہے اس کی اہلے بیس ہے اور آپ سب کے سامنے موجود ہیں میرے پھول میں کوئی مسئلہ ہے میں چھاؤں گی کسی سوٹ آؤٹ کریں اور ناظر میں یہی چھاؤں گی آپ سے کہ آپ بھی آئیے گا اور اپنا ایکسپیرینس اگر آپ سیلوپ پر جا کچھ ہیں ضرور ہمارے ساتھ سیلوپ پہ گئی ایک سوٹ آؤٹ کریں آپ کے ساتھ سیلوپ پہ گئی اگر آپ کے ساتھ سیلوپ پہ گئی کہ رات سوٹ آؤٹ کریں جب میں جیلوں پہ گئی تو میں باہر گئی راتے دیل دو بھجے میرے دوسری جس سلائیڈ تھی تو میں نے کہا چلو میں تسلیہ وہ خرید گھوڑتی تو میں وہ تسلیہ ایک لئے دیکھا کہ ایک پیملی میں یہ واقعہ بہتے چناتی ہوں اپنے معلومت سے پہلے پہلے اسلام علیکم 大atin کارہ مل ٹاہن سے طفول ضرور بیت کرلا پوچھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سبن تنہیں موسیقی 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 عشق کے محطم سے محطم سے محطم سے حلق کرتے ہیں کہ ہمارا قدمات اس کے گلے تو کٹے جاتے ہیں کیا کہنے بہت کو ملک ہے ہمیں گر میں جاتا ہے ہمارے جلوشن کے دور کا جاتا ہے عشق تو ہمارا بہتین کا مطلل ہے عشق ہمارا بہتین کا مطلل ہے کیونکہ اس میں بلاود جا پہلی جاتے ہیں اور جس کام سٹالتے ہیں اپنی کس کلے آنکھ میں جانتے ہیں ان کے پاس کیا مصدد ہے اسے ہمارے عشق میں اور محمد شنی درمیان میں کڑے ہیں حق نہ جانا کہ کیا مصدد ہے بسم اللہ 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 کو چاہیے کہ وہ ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرے ہم ایسے شخص کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی شکریہ مولا نے فرماد کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی سوال کو آپ نے پڑھنے میں کچھ نے پوچھا کہ زہر کے ٹائم کا زب تر زہر کا ٹائم ہے اور اثر کا ٹائم سب تک ہے اگلی نماز کو انجام دینے سے پہلے آپ بتائیے کہ نماز ہم سب تک پڑھ سکتے ہیں دیکھیں نماز اس کا جو وقت معین ہے اول وقت پر نماز کو پڑھنا چاہیے جو فضیلت کا وقت ہے اول وقت سب کو معلوم ہے فرد کیجئے کہ زہر کا وقت ایک بچ کر ایک منٹ پر ہو گیا تو ایک بچ کر ایک منٹ پر جو وقت ہو گیا تو یہ فضیلت کا وقت ہے اور اس وقت ہی نماز پڑھنا واجب ہے یعنی وجوب یہاں سے شروع ہو گیا واجب ہو گیا ایک بچ کر ایک منٹ پر نماز کا وقت تھا اب ہمارے پر یہ دیو ہے واجب ہو گیا فوراں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے بڑ اگر انسان کسی بنیاد پر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی دقت ہے سفر میں ہے کچھ ہے تو اگر وہ دس بیس منٹ لیٹ ہو گیا آدھے گھنٹے لیٹ ہو گیا اس کی بنیاد پر اس نے لیٹ نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہے مگر حکم یہ ہے کہ نماز اول وقت پر پڑھا جائے اللہ فی حالت الاستراریہ مگر یہ کہ اگر حالت الاستراری میں ہے تو قضا جو ہوتی ہے وہ مغرب سے پہلے تک یعنی مغرب سے پہلے تک اس کا وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں قضا جو ہے جب مغرب کے اذان ادھر شروع ہوئی یا اس کا وقت ہو گیا تو زہرہ اور عصر کی نماز قضا ہو گئی بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ایک بجے ہے تو ہم مغرب سے پہلے نماز زہرین کی پڑھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی مجبوری میں ہیں کوئی مسئلہ ہے تو آپ تاخیر سے نماز پڑھ لیں حالت الاستراری میں مگر جان بوجھ کر جو میں نے حدیث ابھی آپ کی قدوم نے پیش کی جان بوجھ کر نماز کو تاخیر سے پڑھنا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا کوئی پڑھتی ہیں تاخیر سے ایوری ڈے نماز کو تو اس کی شفاعت اہل بیت اتھار نہیں فرمائیں گے تو حالت استراری میں تاخیر آپ کر سکتے ہیں مگر ایوری ڈے ایک روٹین بنا لیں کہ میں ہر دن نماز کو تاخیر سے پڑھوں گا اب خدا کہتا ہے میرے پاس ایک بجے آؤ میں کہتا ہوں نہیں پانچ بجے آؤں گا چلیں ایک دن دو دن تو چل جائے گا ایوری ڈے میں یہی روٹین بنا لوں کہ تین بجے میں آؤں گا خدا تو یہ حکمت کے خلاف ہے وزڈم کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے تہذیب کے خلاف ہے ہمینیٹی کے خلاف ہے کہ خدا ہم کو ایک بجے بلا رہے ہیں ہم تین بجے جا رہے ہیں مغرب کا ٹائم فرض کی یہ ساڑھے چھے بجے ہو رہا ہے میں کہتا ہوں میں گیارہ بجے پڑھوں گا نماز تو شریعت میں ایورٹ نہیں ہے جو حکم ہے اسے ہمیں انجام دینا ہے ہاں حالت مجبوری میں کوئی تشدد نہیں ہے کوئی جابر نہیں ہے کہ انسان جو ہے پتا چلے کہ کہیں کسی مشکل میں تھا اور اس کو دو چار منٹ تاخیر ہو گئی تو بہت سخت اس پر عذاب ہوگا ایسا نہیں ہے حالت استراری میں یہ مسئلہ انسان کے لئے اختیار بلکہ پڑھنا ہی چاہیے اولے وقت میں امام جبر ساجب علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ اور بھی حدیث ہیں رحمت اللہ الرحیم کی حدیث میں تھی ہیں پورے اہلہ بیٹ سلام کے حدیث میں ملتی ہیں قبلہ بھی انشاءاللہ اس پر اور رکھیں جالیں گے میں سے پوچھوں گے میں کہ اگر ایک آنسو بہاں پہ اس کے اہلہ بیعت میں ہمیں حسین میں پچ سر کے پر کے براور تو جنت ہم پر لوگت یہ بات تو پہلی جنت تو ملنی ہی جب انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے ایک آنسو بہاں گیا جنت تمہیں واضح ہے فرما حسین پہ اب ہم پہ بھی فرم ہمیں نہیں ہے کسی ہمیں ہو رہا ہے ہمیں جنت پہ لگی تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں ہم کس کون کی شکل ہم ان کو دکھائیں گے ہمیں بھی انشاءاللہ آپ سے ثابت کرنائے گے ہمیں بتانا ہے اہلہ بیعت اللہ الرحیم سلام کو کہ آپ نے تو جنت ہمیں ایک آنسو ہماری کا عقیدت ہماری کا عرض دے کر آپ نے جنت ہوتے واضح کر دی لیکن ہم کیا لے کر آئیں کہ ہم اول وقت نماز نہیں پر سکتے تھے کیا ہم نے نماز کو سیکیٹری دیا اور چیز کو پہلے لے کر آئے نہیں اب انہوں نے ہمارے لئے اتنی چیزیں کر دی کہ آپ ادھاداری کریں گے آپ روئیں گے آپ گریہ کریں گے آپ نے جنت واضح ہے تو پھر ہمیں بھی ہم پر بھی یہ پرس پرتا ہے ہم پر نے یہ پورا ہمارا یہ عمل ہونا چاہے کہ جو ہمتے پرس کر دیا گیا جو ہمتے واضح کر دیا گیا ہمیں وہ انجام دینا ہے جیسے ہمیں نماز بہت سورا کجاری ہے کہ ابھی ہم نے سوڑا کچھ بھی اس کا میار کیا بہت سورا پر نبی صاحب نے کی بھی یہ اس کا معاملہ تو ہمارا اور مولا حسین کا ہے ہمیں مولا حسین کی یہ جنہوں مردی کروں اس کا میرا اور ان کا معاملہ تو پھر ہی لوگوں کو تکنیل پھر لوگ ہماری کلوز مار ہم کچھ بھی کر رہی ہیں میرا اور مولا حسین کے عشق پر درمیان کا معاملہ ہے حتیٰ کہ شریعت بھی اس میں نہ آئے شریعت شرائی کا ہمیں غلط نہ آ رہا ہے تو تو ٹھیک ہے تو کبلہ عشق کا میار کیا ہے جزاکم اللہ خیر الجزا عشق جو ہے وہ بہت عظیم دولت ہے بہت عظیم نعمت ہے اگر اس کا پریکٹیکل پریکٹیکل اس پر عمل کیا جائے اور اہل بیت اتھار سے جو عشق کی منزلت ہے اسے لوگ صحیح معنوں میں پریکٹیکل سمجھتے نہیں ہیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عشق اہل بیت میں ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وہ فیل ہر وہ عمل ہر وہ ایکشن ہر وہ ڈیٹ جو انجام دیں انجام دینے سے پہلے یہ سوچیں میرا معشوق اس عمل سے راضی ہے یا نہیں یعنی میار عشق یہ ہے کہ معشوق کی رضا کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے معشوق ہیں اہل بیت اتھار ان کی رضا کے مطابق اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں میرا معشوق ناراض ہو گیا تو پھر عشق کہاں رہ گیا اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں میرا معشوق مجھ سے ناراض ہو گیا غیبت کی وجہ سے تو عشق کہاں رہا اگر میں نے کسی پر الگیشنز لگایا اور میرا معشوق اس عمل سے ناراض ہو گیا تو عشق کہاں رہا عشق کا مطلب یہ ہے کہ معشوق کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی ہو کیا مطلب یعنی اہل بیت اتھار نے مولا نے جب خدا سے محبت کیا خدا سے عشق کیا تو اپنے نفس کو خدا کی حوالے کیا what does it mean یعنی وحی کرتے تھے جو خدا چاہتا تھا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وحی کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں اب یہ چیز ممکن کیسے ہوگی کیسے ممکن ہوگی کہ ہم وہی کریں جو اہل بیت چاہتے ہیں ممکن اور possible اسی وقت یہ عمل اور یہ فعل ہوگا جب ہم نفس کی غلامی سے آزاد کر لیں practical حسینی بنیں رونے سے جنت ملے گی یقیناً جنت ملے گی ہر حسینی جنتی ہے میں پھر یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہر حسینی جنتی ہے ہر عشق اہل بیت میں ڈوبا ہوا شخص جنتی ہے مگر practical حسینی ہونا ضروری ہے کہیں یہ حسینی نفس کا غلام تو نہیں ہے نفس کی غلامی سے اگر کوئی شخص آزاد ہو گیا تب وہ جا کر حسینی ہے لشکر حسینی میں جو لوگ کھڑے تھے وہ نفس کی غلامی سے آزاد تھے جنت سامنے تھی امام جنت جنت کا وعدہ کر رہا ہے مگر کہتے ہیں جنت نہیں چاہیے امام کہتے ہیں سامنے مقتل قتل کر دیے جاؤ گے کہ قتل ہونا گوارہ جنت نہیں چاہیے امام کے ساتھ رہ کر قتل ہونا گوارہ ہے نفس کی غلامی گوارہ نہیں ہے تو نفس کی غلامی نہیں کیا تو آج پوری دنیا کیلئے ایک میسیج دیا کہ ہم جنت کی لالچ میں مقتل چھوڑ کے امام کو چھوڑ کر نہیں بھاگے بلکہ امام کے ساتھ رہے کر نقش امام سرات امام پر ہم نے زندگی گزاری ہے تو جنت تو ہمارے قدموں میں آ جائے گی لہٰذا یہی مقصد کلام ہے نفس کی غلامی سے ہم خود کو آزاد کریں فری کر لیں نفس کی غلامی سے اور جب فری کر لیں تو یقینی طور پر ایک بچہ بھی عشق میں ڈوب کر پوچھے گا لہٰذا اس منزل پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے نفس کی غلامی سے خود کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے essential must ہے بہت 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 صورت جنتی ہے لیکن ہمارا جو ہر عمل ہے وہ یہ فروض کنا چاہیے ہمارے عمل سے کہ ہم مجھانی ہیں ہم واقعی عادت ہیں ہاں وقت جسے ہم اپنے دوست منا کی زندگی کی مثال لینے قبلہ ہم کسی سے عرض کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میرا شوہر ہے میری بیتی ہے اور دنیا میں جتنے بھی ہمارے مجھانی ہیں مجھانی پر ہم محبت کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جسے ہم اچھ کرتے ہیں وہ نراض ہوئی ہے بے شک بے شک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہ کریں کہ اس کے دن کو بری لگ جائے تو پھر ہم ہر عمل میں اکشنا زہداری سے ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے حقے سے سرسا ہمارا ہر عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم واقعی ہم کے حقے ہیں اور پھر بھی ہنڈر پچھن ہمیں یہی دینا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ رہ جائے کہ روزے میں سے جب ہم پہنچے تو مولا تائیں بہت گریہ کیا بہت ماتنگ کیا بہت خرصہ دیا لیکن یہاں کمی رہ گی تو ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ ہم جس سے اکش کرتے ہیں وہ ہمیں آخر میں یہ پوچھیں کہ اس میں یہاں کی کمی رہ گئی یا آپ سے پوچھیں کہ یہاں کمی رہ گئی یہ چھوڑ دیا وہ کہ ہم گناہ دار ہیں لیکن ہمیں کوشش نہیں کرتا ہے کہ ہاں دیوٹ پچھن نہیں میں سمجھتے ہم سکتی پرسنٹ ہم دیریورز کا رجائے کمیلہ کیا فرمائیں گے یقینی طور پر عشق مطالبہ کرتا ہے کہ آشق جو ہے یا آشقہ اسی منزل پر زندگی گزارے جیسے معشوق چاہتا ہے اسی سرات پر چلے اسی جادے پر چلے اسی طریق پر چلے اسی میتھرٹ کو اپنائے جو معشوق کا مزاج ہے تو اگر ہم اہل بیت اتھار سے عشق کرتے ہیں اور ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے تو اہل بیت نے ہمیں انسانیت کا پیغام دیا ہمینیڈی کا پیغام دیا موریلیڈی کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا اخلاق کا پیغام دیا سرات خدا پر چلنے کا حکم دیا ہمیں تو میں بار بار یہ جملہ اسی لئے یونیورسل پیغام دے رہا ہوں اہل بیت چینل کے ذریعے سے کہ ہمیں کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کی تھوٹ میں کیا ہے امام حسین نے جو انقلاب برپا کیا ملک کو آزادی اگر کسی ملک کو آزاد کرنا ہے تو امام حسین کے سرات اور راستے پر چلو ملک آزاد ہو جائے گا بھئیہ ملک کی آزادی کیلئے امام حسین زمین کربلا پر نہیں گئے تھے امام حسین نفس کی لیبرٹی کیلئے گئے تھے نفس کو فری کرنے گئے تھے دنیا کے تمام لوگ نفس کی غلامی سے فری ہو جائیں ہر شخص نفس کی غلامی سے فری ہو جائے گا تو ظلم کون کرے گا استبداد کون کرے گا جبر کون کرے گا دہشتگردی کون کرے گا جہاں جہاں پرابلم ہے وہ نفس کی غلامی کی وجہ سے ہے زمین کربلا پر امام حسین کا جو مقصد حقیقی جو لیبرٹی جو حریت جو آزادی کا پیغام ہے وہ نفس کی آزادی ہے ملکی آزادی شہری آزادی نہیں ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے امام حسین نے اس لیے یونیورسل پیغام دیا کہ ہر فرد بشر کی مملکت سماعت میں اس بات کو نقش کر دو کہ ملک کی آزادی نہیں بلکہ نفس کی آزادی ہے نفس کی آزادی سے انسان جب پرواز کر لے گا اور نفس کی غلامی کو چھوڑ دے گا تو انسان پھر اس دور میں بھی اس دور میں ہر دور میں کامیاب ہوگا نفس کی اگر مکمل غلامی کوئی چھوڑ دے اور لیبرٹی حاصل کر لے تو ایک بڑا بھی آیت اللہ زگزگی بن کے افریقہ میں حسین انقلاب برپا کر سکتا ہے سبحان اللہ اس کی بات ہو رہی ہے حسین کی بات ہو رہی ہے اس کی ارمیٹ اللہ مصرحان کی بات ہو رہی ہے لازم کریں کہ میں آپ کے ساتھ شہر کر رہی تھی کہ تول آنے ہی تھی کہ ایک بات کے دو تیر بجرے تھے دوسرے دن میری سلائٹ تھی جب میں نے پہنک پہ کچھتی تو میں نے اسے لوگ تذبیح حریبوں کھا کے شفا کی لوگوں کو سربا گوٹی لئے میں اپنے ہوتا ہے سنکلی حرم کی بیند روانہ ہوئی تھی کہ میں نے روز میں دیکھا خسپات حرم کے سائٹ میں بنے ہوتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کاملی سردی میں رات میں چادر کچھا کی سربا جونے لیتی ہیں مجھے بڑا ترسا ہے مجھے بڑا ترسا ہے میں نے کہا آپ لوگوں میں باہر خسپات پر لیتے ہیں اگر کل پریشان ہی ہے کہ تو مجھے لیا فرنسل میں کچھیں تو مجھے بکالی کہ میں لوگوں سے کہے کہ بندو بات کروں آپ کے رہو میرے سر آپ در خسپات پر پڑے تو چکلہ میں کان میں ایک بھالی مجھے پہلی تھی بات سنب نہیں رہا کہ شاہر کوئی واقع ضرور مارف فیبلی وہ کھڑا ہوئے آپ ہمیں کیا سمجھے ہے کوئی حریب نہیں ہماری شاملی کوئی حریب نہیں ہم سندھ کے اندرون زمیندار لوگ ہم اندرون سندھ کے بڑے لے لوگ مالکہ پیس کبھی نہیں ہے مارکہ موکروں کی کبھی آپ فقط انہیں چکے دیکھتے ہیں ہمیں چکے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے رسائے بیٹھ لے موقع ملتا ہے ہائے 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 وہوں پہ لے جائے ہیں آپ کی باردہ ہمیں لے نکا ہے آپ ان کے در پہ لے جائے ہیں کہ ہم نے لے جائے ہیں ہم سپورٹر ہوتا بڑے سے بڑا ہوتا دربانہ میں افورڈ کر سکتے ہیں ہم ایک دیکھ کھانا کھا کھانا کھا لیکن جو جگہ یہاں سونے کی مطبعات پر ہے جو جو سکون ہونے یہاں مل جائے اپنے امام کے پاس کسی ہم میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا اور اس نے بقائدہ مجھے اپنے سارے علاوہی قدروں نے اور ایسا کہ اسے پورا فروت کیا کہ میں کوئی جہورتی بولا میں کون ہوں اس کا پتار دکھایا اس نے سب کچھ اپنا دکھایا مجھے میں دیکھ کے شوق ہو گئی کہ بعض وقت عشق کا یہ لہتیل بھی اس کی یہ مثال ہی میں کر دینا میں دیکھتا رہا ہوں ہم پڑھے سار ہوں ہوتل پونٹیپ بات کو پڑھے دیکھا راتی سے یہ ہے وہ ہے میں کروڑ ہتی لوگوں کو پتار سے در حسین سے کربدا میں حرم کے پاس کوتا دیکھتے ہیں کیا کہوں گیا یقیناً اس طرح کے لوگ ڈوبے وے لوگ ہوتے ہیں اور جو ڈوب جاتے ہیں عشق حسین میں عشق مولا میں پھر وہ ان کو نہ ہوتل اور کھانا اور پینہ اور لہم اور شہم اور گوشت اور سیارہ اور تیارہ ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے یہ ڈوبے وے لوگ ہوتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے جب انسان عشق اہل بیت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے خود دیکھا ہے سیریہ میں میں نے دیکھا عراق میں بھی دیکھا ججز بہت زیادہ پیسے والے لوگ بھی آپ دیکھیں جاروب کش بن جاتے ہیں نعلیہ انصاف کرنے لگتے ہیں کمانڈرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نعلیہ انصاف کرتے ہیں بات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فوج کا بہت بڑا کمانڈر ہے تو یہ فخر ہے عشق حسین میں جب انسان ڈوب جاتا ہے بہت بڑی کائنات ہے عشق کی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار انسان ڈوب کے تو دیکھے غوتہ لگا کے تو دیکھے جب انسان عشق اہل بیت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ فری ہو جاتا ہے نفس کے غلامی سے فری ہو جاتا ہے نفس کہتا ہے اس طرف چلو اور جب انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے تو انسان حسین کی طرف جاتا ہے مولا کی طرف جاتا ہے مولا کی خدمت میں جاتا ہے تو عشق حسین ایک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے جسے نصیب ہو جائے وہ بہت خوش قسمت انسان ہے لہذا ہم خدا کی بارگاہ میں دواگوں ہیں کہ پروردگار ہم سب کو عشق اہل بیت علیہ السلام جیسی دولت سے سرفراز فرما اور ہمارے قلوب کو اہل بیت اتھار کی محبت سے اور ان کے عشق سے مملو فرما اور جو حضرات بھی اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں جو کربلا جانا چاہتے ہیں مگر کچھ مجبوریاں ہیں نہیں جا پائے بہت سے ایسے افراد ہیں جو کافی عرصے سے تڑپ رہے ہیں ہم ان کے لئے بھی دواگوں ہیں پروردگار اہل بیت اتھار کا باستہ ہے خصوصی طور پر مظلوم کربلا کا باستہ ہے خصوصی طور پر جناب سکینہ کے رخصار پر لگے وے زخموں کا باستہ ہے تمام حضرات کی دعاوں کو مستجاب فرما لے اور جو حضرات اس وقت اپنے وطن سے بیٹھ کر اپنے بیت سے بیٹھ کر اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے ملکوں میں بیٹھ کر مظلوم کربلا امام حسین کی اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں چہلم کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کربلا کے تمام تصویروں کو یا ویڈیوز کو دیکھ کر تصور میں جا رہے ہیں کھو رہے ہیں مولا ان سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائیں خصوصی طور پر مولا حسین کے اس جوان فرزند کا صدقہ ہے جس کے کلیجے میں لگیوی برچی نے اس کی پسلیوں کو تمام حاضرین ناظرین مستمعین جالسین مشارکین اور تمام ناظرین کی دعاوں کو پروردگار مستجاب فرما اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سرات امام حسین پر چلنے کی توفیق قناعت فرما اور پریکٹیکل ہم کو حسینی بنا نفس کی غلامی سے ہم کو آزاد فرما دے پروردگار ہم نفس کی غلامی سے فری ہو جائیں ہمیں لیبرٹی مل جائے وہی لیبرٹی جو امام حسین نے زمین کربلا پر دیا ہے جزاقلہ بہت بہت شکریہ اس عبادت سے چاملونے کا پروردگار آنا حافظ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اربعین کے اور انشاءاللہ چھلوم تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا ہم اس ٹرانسمیشن کو کٹینیو رکھیں گے جہاں جہاں اس وقت آپ اہلے بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ بھرپور کوشش کیجئے گا کوئی سوال ہو کوئی دل کی بات ہو کوئی آرزو ہو کوئی واقعہ ہو کوئی تجربہ ہو چھلوم کا یا آپ کی دل کی آواز کیا ہے آپ پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے گا اور اپنے خیالات اور اظہار کا جو بھی آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں دور اور آگے کیجئے گا آخر 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 میں بالکل جاتے ہوئے یہی میسج میں دوں گی کہ دیکھیں بس یہ جو پوری بات قبلہ نے کہہ دی قبلہ کے آگے میری کیا حیثیت میری کیا اوقات کہ اپنے نفس کی جو غلامی ہیں ہمیں وہ چھوڑنی ہوگی اور اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی تب کہیں جا کے ہم سچے عاشق حسین علیہ السلام جو ہے وہ بنیں گے اور میں نے دیکھا اس وقت کتنے لوگ جنہیں میں پرسنلی جانتی ہوں وہ عشق حسین میں کربلا صرف باک کرنے مشی کرنے گئے ہیں کہ ادھار لے کے گئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی گئے ہیں اور اس یقین سے گئے ہیں اس امید سے گئے ہیں کہ جس مولا کے در پہ وہ جا رہے ہیں وہ نہ صرف ادھار اتاریں گے بلکہ ان کو ڈبل ٹپل نوازیں گے بھی اور یہی موضع ہے امام حسین کا کہ ایک بار دل سے ان کو فقار کے تو دیکھئے پھر میں کہتی ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہوئی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو دیکھیں نہ آپ کو جواب نہ دیں آپ کی سنیں نہ اور وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ان کی پوری نظریں اپنے ہر عاشق پر ہیں ہر عاشق کی ہر مصیبت پر ہیں ہر عاشق کی ہر آسو پر ہیں ہم کہتے ہیں ہم اتنا پریشان ہیں مولا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ مولا آپ سن نہیں رہے ہم خلط سوچتے ہیں ہم خلط کہتے ہیں مولا ایک ایک عزادار کو دیکھ رہے ہیں مولا کی نظر ایک ایک بندے پر ہے پس وقت کا انتظار کریں ہمیں نہیں پتا ہوتا کونسی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں بہتر ہم اس وقت کا انتظار نہیں کرتے ہر چیز آپ کو اپنے وقت پر ملے گی اور جب امام حسین سے مانگے تو جس کی قسمت میں بیٹے نہ ہو وہ ان کو ایک ایک کر کے ساتھ بیٹے عطا کر دیں یہ ہے مولا حسین میں کہتی ہوں جو قسمت میں نہیں ہے نا وہ حسین سے مانگو بالکل نا امید نہ ہو اسی کے ساتھ اگر کوئی بات پوری لگ گئی ہو دلازاری ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا زندگی رہی کل پھر اسی ٹائم پر سیم ٹائم پر ملاقات ہوگی اربعین اسپیشل کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ